رازدانی دہردون کے آئی ایس بیٹی میں مانو تسکر گروہ کے صدح سمائلہ اور پروش کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ان کے قبضز سے چھوٹ کر بھاگی تین یوکتیوں کو چائلڈ ویل فیر کمیٹی کو سوپ دیا گیا ہے جہاں ان کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے اسی بیچ بال عدکار سنڈکشن آئیوک کے عدیقشتہ ڈاکٹر گیتا خنہ نے بتایا جس کے بعد ہم یہ پتہ لگا رہے ہیں کہ وہ سویم اپنی اچھا سے کار کرنے کے لیے یہاں آئی تھی یا انہیں برگلا کر یہاں لائے گیا تھا وہی دوسری طرف ایس بی سٹی پرموت کمار نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے آروپی میں سے پروش آروپی امروحہ کا رہنے والا ہے جس پر پہلے سے ہی حتیہ کا پریاس لوٹ اور گینگشٹر ایکٹ کے مقدم درج ہیں تو مہیلہ آروپی پر پور میں سہس پورتانہ شیطر میں مانو تسکری اور گینگشٹر ایکٹ کا مقدم درج ہو رکھا ہے دیرہ دون سے بیورو چیف امنیش گپتہ کی ریپورٹ اس سے بھی بات ہوئی ہے کل سے ہم لوگ ابھی تک دو تین بار اس پر چرچہ کر چکے ہیں کہ وہ بچیاں ڈری تو ہوئی ہیں کیونکہ وہ شاید بس چاہتی ہیں کہ اب ہم ریسکی ہو گئے بس ہم جائیں اور ایک ہی بات ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے میں کو پڑھنا نہیں ہے جیسے جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو میں نے بولا کہ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی یہاں پر وہان ناری نکیتر میں کہ نہیں ہمیں کھلی ہوا چاہیے ہمیں بس جانا ہے ہم یہاں کیا کریں گے تو میں نے بولا بچے کیوں یہاں پر رہو گے تو بھی تمہیں ہم پڑھائیں گے بھی اور اچھے سے تمہارا دھیان رکھیں گے کہ اب اس عمر میں کیا پڑھنا ہے بس ہمیں کام کرنا ہے تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یہ بچیاں پہلے سے ہی سوچھند انڈیپینڈنٹ لائف جی رہی تھی آج یہ کس طرح سے ان کے جانسے میں تھی یا کیا لڑائی جھگڑا کا کارن پنا جب یہ بھاگی ہیں وہاں سے اور بھاگی تو ہیں یا وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کود کے بھاگے تو صحیح ہے کیونکہ ایک بچی کا کل میں نے جب دیکھا چکت سکھونے کے ناتے تو میں نے دیکھا اس کا پیر سوجا ہوا ہے اور وہ لنگڑا کے چل رہی تھی تو پھر میں نے اس کا جب پیر دیکھا اور کیونکہ آگے اب چھٹی بٹی کا ہے تو میں اپنی ہی اسپطال اس کو نارینی کی تنوالوں کو میں نے سلا دی تھی کہ وہ آپ بھیج دیجئے تو میں نے یہاں پر اس کا ایکس رے اور وہ پلاسٹر ہو گیا ہے تو وہ کودتے سمیں اس کے پیر میں شاید چوٹ بھی لگی ہے لیکن پوری بات اگر ہم کہیں کہ ہم اس تہہ تک پہنچ گئے ہیں کہ ان پریستیتیوں میں بچیاں یہاں پہنچیں اور ان کا سویچہ یا انیچہ کا کیا ریشو ہے یہاں تک آنے میں وہ ابھی پوری طرح سے ہمیں سپش نہیں اس بی ٹی تھانا پٹنے لیندر پر جو ہمارا ہیمن ٹریفکنگائی کا بھیوگ پنجیرت کروایا گیا تھا تو اس میں کاروائی کے دوران تین لڑکیوں کو ریسکو کیا گیا تھا اور اس میں دو عبیوکت جس میں ایک ایک لیڈی اور ایک پروشتہ ان کو گرفتار کر کے جیلی پہ جا 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 تھا اس میں آگے ہماری چھانوین لگاتار جاری ہے اور اس میں ابھی جو دو تین لوگوں کے کچھ یوگتیاں ہیں اور ایک دو یوگک اور ہیں جن کے ابھی نام یا پتہ ٹھکانے کے بارے میں جانکاری کی جا رہی ہے اور جیسے ہی جانکاری پکتہ ہو جائے گی تو ان کو بھی جلدی ان کو بھی نام پتہ کر کے ان کے بردو کی ویدانی کاروائی کی جائے گی نگر میں وجہ جشمی پروپر ایک حادثے کی خبر سامنے آئی ہے دراصل وجہ جشمی پروپر مندر سے واپس لوٹ رہا ایک پریوار کی کار تیونی کے پاس انینتری تھوکر گہری کھائی میں سما گئی ہے جس میں تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ گمبیر روپ سے گھائل بتایا جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آز صبح دشہرہ پروپر کے موقع پر ایک پریوار رائیگی مندر سے درشن کر واپس تیونی لوٹ رہا تھا اسی دوران تیونی کے پاس انینتری تھوکر کار گہری کھائی میں جا گئی جس سے کار کے پر کھچے اڑ گئے وہیں اس حادثہ کے سوچ نہ ملتے ہی اسطحانیہ پولیس اور ریسکیو ٹیم نے کار میں فاسے لوگوں کو باہر نکال کر اسپطال پہنچایا جہاں اپ چار کے دوران چھے لوگوں میں سے تین لوگوں نے دم توڑ دیا جبکہ انیتین گھائل کو ہائر سینٹر ریفر کیا گیا ہے وکاس نگر سیندرپال سنگھ کے ریپورٹ